اور ہمیں آگے کیا ملنے والا ہے کس عمل پر کیا ملنے والا ہے رب تبارک و تعالی نے نعمت کا شکر بجالانے کا حکم فرمایا اور یاد رکھو حضور کی ذات سب سے عظیم ترین نعمت سب سے بڑی نعمت ہے اور رب نے فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّث اور تم اپنے رب کی نعمت کا چرچہ کرو نعمت کا چرچہ کرنا ہے نعمت کے ملنے کا جو دن ہوتا ہے وہ دن عید کے طور پر اس دن کا احتمام ہوتا ہے قرآن کریم میں آپ قرآن کریم سے ثابت رب تبارک و تعالی نے ایسے حسین پیرائے میں ان واقعات کو بیان فرمایا نبیوں کے واقعات کو حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام قوم کے لئے دعا کر رہے ہیں قوم آ کر گزارش پیش کی کہ اللہ کے نبی عیسیٰ روح اللہ آپ دعا فرمائیے بنا بنا پکا پکایا ریڈی میٹ کھانے پینے کا دسترخان ہمارے لئے نازل ہو جائے اللہ کی طرف سے ایسا کچھ انتظام ہو جائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی ربنا انزل علینا مائدتا من السماء تکون لنا عیدا لی اولینا و آخرینا و آیتا منک دعا کی کہ اے میرے مولا اے ہمارے پروردگار انزل علینا مائدتا من السماء تو ہم پر تو ہم پر آسمان سے خان نعمت کو نازل فرما مائدتا من السماء آسمان سے دسترخان کو تو نازل فرما تکون لنا عیدا لی اولینا و آخرینا تو یہ جو دسترخان جو آسمان سے نازل ہوگا ریڈی میٹ کھانے پینے کا تیری طرح سے انتظام ہوگا فرمایا تکون لنا عیدا لی اولینا و آخرینا تو یہ نازل ہونا میں ہمارے اگلوں اور پچھلوں کے لیے اللہ کے نبی عیسیٰ پیغمبر دعا کر رہے ہیں ہمارے اگلوں اور پچھلوں کے لیے یہ عید کا دن ہو جائے عید اللی اولینا خوشی کے احتمام کا موقع بن جائے ہمارے اگلوں اور ہمارے پچھلوں کے لیے و آیتا منک اور تیری طرف سے نشانی بھی بن جائے حضراتِ گرامی یہ تکون لنا عیدا لی اولینا و آخرینا مفسرین فرماتے ہیں کہ ایک خان نعمت جو وقتیہ طور پر حضرتِ عیسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل پر حضرتِ عیسیٰ کی دعا سے ایک نعمت کا دسترخان نازل ہوا تو اس خان نعمت کے نزول کے موقع کو حضرتِ عیسیٰ پیغمبر فرماتے ہیں کہ ہمارے میرے مان اگلے اور پچھلے ماننے والوں کے لیے وہ دن عید کا دن ہو جائے تو ایک وقتی طور پر نعمتوں کے استفادہ کرنے کا خان نعمت دسترخان وہ نازل ہو جائے تو اسے بطور عید منانا یہ قرآن کی روشنی میں ثابت ہے وہ نعمت خان نعمت کی نعمت تو ختم ہو گئی اسی وقت کھائے پیئے ختم ہو گیا لیکن حضور کی نعمت آج بھی ہے قیامت تک بھی رہے گی قیامت کے بعد بھی رہے گی اور ازل سے حضور کی نعمت برقرار ہے حضور نے خود فرمایا آدم علیہ السلام ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے اس وقت سے میں نبوت کی شان کے ساتھ جلوہ کروں فرمایا حدیث مصطفیٰ ہے قُنْتُ نَبِيًّا وَآدَمُ بَيْنَ الرُّوحِ وَالْجَسَدْ آدم ابھی روح اور جسم کے درمیان تھے آدم کے جسم میں ابھی روح نہیں ڈالی گئی تھی آدم کا جسم ابھی پورا نہ بنا تھا حضور فرماتے ہیں قُنْتُ نَبِيًّا میں اس وقت بھی نبوت کی شان کے ساتھ جلوہ کر تھا میں اس وقت بھی اللہ اکبر فرمایا میں اس وقت بھی میں اس وقت بھی نبوت کی شان کے ساتھ جلوہ کر تھا ابھی آدم پیدا نہ ہوئے تھے حضورتِ گرامی میرے آقا کی ساتھ وہ ہے نبوت کی شان نعمت کی شان کے ساتھ رحمت کی شان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کو سب سے پہلے پیدا فرمایا اول خلق ہے حضور اول خلق ہے سب سے پہلی مخلوق حضرت امام بخاری حضرت امام بخاری ان کا نام محمد ابن اسماعیل محمد ابن اسماعیل بخاری بخارہ کے رہنے والے تو بخاری کہتے ہیں حضرت امام بخاری محمد ابن اسماعیل ان کے استاد گرامی حضرت امام امام ابن امام حمام حضرت عبد الرزاق رضی اللہ عنہ امام بخاری کے استاد انہوں نے اپنی حدیث کی کتاب میں مسنت عبد الرزاق نے اس حدیث کو بیان کیا بڑی معتبر روایت بڑی مستند روایت کے ساتھ حضرت جابر رضی اللہ عنہ حضور کے صحابیے صحابیے رسول ہیں وہ حضور سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے کس چیز کو پیدا فرمایا سب سے پہلے اللہ نے کس چیز کو پیدا کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں یہ نہیں فرمایا کہ جابر میری عمر تو اتنی ہے میں پیدا ہو کر اتنے سال ہوا اللہ سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کرا قرآن میں تو کہیں بھی ایسا نہیں ہے ٹھیک ہے میں پوچھ کے جبریل آئیں گے تو میں پوچھ کے بتاؤں گا نہیں حضور کی ذات کو لوگوں نے سمجھائی کہا حضرت جابر جو ہی پوچھے کہ یا رسول اللہ سب سے پہلے اللہ نے کس چیز کو پیدا کیا نبی اکرم سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں یا جابر اولو ما خلق اللہ نور نبیک اے جابر سب سے پہلے اللہ نے جس چیز کو پیدا کیا ہے جس چیز کو پیدا کیا ہے وہ تیرے نبی کا نور ہے من نوری سب سے پہلے اللہ نے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور کے فیضان سے پیدا کیا ہے وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ مِّن نُورِ اور ہر چیز کو اور ہر چیز کو میرے نور سے اللہ نے وجود میں بخشا ہے اللہ اکبر حضراتِ گرامی نبی پاک صلی اللہ اول خلق صوفیاءِ کرام کے پاس بڑی مشہور حدیث ہے حدیثِ قدسی کہ اللہ پاک کا فرمان کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے كُنْتُ كَنْزًا مَخْفِيَّا فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُعْرَفَا فَخَلَقْتُ الْخَلْقَا اللہ پاک فرماتا ہے کہ میں ایک پوشیدہ خزانہ تھا کنز خزانہ مخفی چھپا ہوا اللہ پاک فرماتا ہے كُنْتُ كَنْزًا مَخْفِيَّا میں ایک پوشیدہ خزانہ تھا چھپا ہوا خزانہ تھا فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُعْرَفَا تو مجھے اس بات کی چاہت ہوئی کہ میرے جاننے والے پیدا ہوں میرے پہچاننے والے پیدا ہوں میں جانا جاؤں میں پہچانا جاؤں اس بات کی مجھ کو چاہت ہوئی تو میں نے فَخَلَقْتُ الْخَلْقَا تو میں نے مخلوق کو پیدا کیا تو میں نے مخلوق کو پیدا فرمایا تو یقیناً مخلوق کو پیدا فرمایا تو سب سے پہلی مخلوق حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسان حضراتِ گرامی اُز ذاتِ گرامی وقار رحمتُ لِلعالمین کی مبارک اس دنیا میں تشیفہ وری رحمتُ لِلعالمین کی اس دنیا میں عالمِ بشریت میں جلوری کا جلوگری کا موقع ربی الول کی بارہ تاریخ وہ ہر عالم کی رحمت ہے کسی عالم میں رہ جاتے یا ان کی مہربانی کے یہ عالم پسند آیا یہ ان کی مہربانی کہ یہ عالم پسند آیا حضراتِ گرامی یہ ہم تمام کے لئے عزاز بخشا گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمتُ لِلعالمین سارے عالموں کے لئے رحمت ہے جس عالمِ بشریت کو اس عالمِ بشریت کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رحمتوں برکتوں اور نور کے فیضان سے مالا مال کرنے کے لئے اس دنیا میں جلوگر ہو سارے عالموں کے لئے رحمت بن کر آئے حضراتِ گرامی اس رحمت والی ذات کی اس آمد کے موقع پر پہلے تو اس ذات کو سمجھنے کی ضرورت ہے ہم میں کتنے ایسے مہد محمد الرسول اللہ پڑھ لیا کلمہ پڑھ لیا محمد الرسول اللہ کا لیکن اس ذاتِ محمد الرسول اللہ کے تعلق سے انہیں کچھ معلومات نہیں ہیں ان کے دنیا میں آنے کا مقصد کیا تھا مقصدِ بیعصد کیا ہے واقف نہیں ہیں وہ کیا پیغام لے آئے معلوم نہیں ہیں انہوں نے کس حوالے سے کیا تعلیم دی ہے زندگی کے کس برحلے پر ان کی کیا ہدایت ہدایات ہیں واقف نہیں ہیں اور واقف ہونے کی زحمت بھی گوارہ نہیں کرنا چاہتے بتائیے پھر اس رحمت والی ذات کی رحمت سے کیسے استفادہ ہوگا کیسے فائدہ پہنچے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ کریمہ سے محبت ہے تو اس کے لئے لازم و ضروری ہے کہ اس ذاتِ کریمہ سے محبت کا آپ کو ثبوت بھی دینا ہے اٹوٹ محبت کے بغیر حضور کی اٹوٹ محبت کے بغیر حضور کی ذاتِ مقدسہ پر فیدائیت کا جذبہ ایک پروانہ جس طرح سے شما پر قربان ہو جاتا ہے لاکھ آپ شما سے پروانے کو دور ڈھکلنا چاہے لیکن جانتے ہیں وہ پروانہ شما پر وہ شما پر اس روشنی پر اپنے آپ کو قربان کر ہی دم لیتا ہے جب تک اسے چین نہیں ملتا لاکھ آپ دور کرتے جائیں آپ ادھر سے دور کریں پروانہ اس طرف سے شما پر آ جائے گا آپ اس طرف سے دور کریں پروانہ گدر سے بھی گھوم پھر کر ہلکی سی سان کے اندر سے گس کر وہ شما کے اوپر پر خربان ہو جائے گا یہ پروانہ ہوتا ہے جب تک شمی رسالت کے پروانے نہیں بنیں گے خدا کی قسم دنیا اور آخرت کی سرخ روئی تمہیں ملنے والی نہیں رب تبارک و تعالیٰ نے سر بلندی رکھی تمہارے لیے سرخ روئی رکھی تمہارے لیے دنیا میں سر بلندی کا تاج اللہ نے اے امتِ مصطفیٰ تمہارے سر سجایا ہے اور اعلان فرما دیا بان تم انکنتم مؤمنین تم ہی سر بلند رہو گے تم ہی بلند اور سر بلند اور کامیان تو کامران رہو گے انکنتم مؤمنین اگر تم سچے مصطفیٰ کے غلام بن جاؤں اگر تم شمی رسالت کے پروانے بن جاؤں گے تو دنیا کی ترقیات اور دنیا کی سر بلندیاں سرخ ریا تمہارے خدم چومے گی اور کامیابی کا تاج تمہارے سر سجایا جائے گا جب سے ہم نے دامنِ مصطفیٰ چھوڑا شمی رسالت کے پروانے بننے کے بجائے دنیا کے اس پناہ ہونے والے دھوکے باز اور دھوکے اور فریب میں مبتلا کرنے والے حسن کی شما کے پروانے بن گئے زلط و خوری تمہارے حصے میں آ گئی دنیا میں جگہ جگہ زلیل و خار ہو رہے ہیں دنیا نے ٹھوکر میں ڈال رکھا ہے تمہیں شمی رسالت کے واپس شمی رسالت کے پروانے بن جاؤ شمی محمدی کے پروانے بن جاؤ تو پھر وہ دن دور نہیں اے مسلمانوں کامیابیاں تمہارے خدم چمے گی عزت سرخ روئی سرفرازیاں تمہارا استقبال کریں گی اور سربلندی کا تاج تمہارے سر سجایا جائے گا کیونکہ اللہ نے جس کا سچا کلام لا ریب فی جس کلام کے تعلق سے ہر ایمان والے کا عقیدہ ہے کہ ذرہ برابر اس کلام میں شک کی شبے کی اس کلام میں گنجائش نہیں ہے وہ کلام اعلان کرتا ہے تم ہی سربلندر ہوگے کامیابی تمہارے حصے میں ہے سرخ روئی تمہارے حصے میں آنے والی ہے اس وقت جب تم شمی محمدی کے پروانے بن جاؤ گے جب تم کامل مومن بن جاؤ گے ایمان میں کمال اسی وقت ملتا ہے جب بندہ شمی محمدی کا پروانہ بن جاتا ہے جب کلمہ پڑھنے والی وہ خواتین حادن جنت کی سچی کنیزہ بن جائے گی محبت رسول کی بات صرف زبان کے حد تک رکی نہیں رہے گی بلکہ دل و دماغ میں روح میں سرائط کر جائے گی محبت رسول کی قیفیتیں قلب و باطن میں جب سرائط کر جائے گی تو اس وقت اللہ کی یہ بندیاں اور اللہ کی یہ بندیں شمی محمدی کے پروانے بن جائیں گے کامل موبن بن جائیں گے اللہ تعالیٰ نے واجہ فرمایا ہے وَأَنتُمُ الْعَلَوْنُ تُمِي سَرْ بَلَندْ رَوَوْتِ حضراتِ گرامی صحبہ اکرام جس طرف اپنے قدم آگے بڑھاتے تھے جس طرف اپنے قدم آگے بڑھاتے تھے ظاہری طور پر ان کا لباس ہٹا پرانا تھا ظاہری طور پر کوئی شان و شوکت والا لباس نہیں تھا ان کے پاس بہت بڑے بینک بیلنس کے کوئی خزانے نہیں تھے ہیرے چاندی اور زیورات سے ان کی پیٹھیاں بری بھی نہیں تھی انہیں صحیح طور پر تین وقت کا کھانا بھی نہیں ملتا تھا صحیح لباس ان کے زیبتن بھی نہیں تھا پھٹے پرانا لباس رہتا تھا فاقے رہتے تھے بھوکے پیٹ رہا کرتے تھے لباس صحیح سواریاں تک نہیں تھی پھٹا پرانا لباس تھا لیکن اس کے باوجود بھی دنیا میں جس جانب جس طرف وہ قدم اپنے قدم آگے بڑھاتے تھے کامیابیاں آگے بڑھ کر ان کے قدم چوما کر دیتے وجہ اس کی یہ تھی صرف یہ وجہ تھی صرف اور صرف یہ وجہ تھی کوئی نیو کلئر پاور دنیا کا آج یہ مادی نیو کلئر پاور نہیں تھا کہ جس کی نیو کلئر پاور کے نام سے دنیا کام رہی ہے لرزہ برندہ میں دنیا کی دوئی دیگر طاقت ہے یہ سوپر پاور ہے یہ نیو کلئر آئیٹمی طاقت کا حامل ہو گیا اب کیسا ہوگا اس سے تو خطرہ لائق ہے نہیں نہیں ان کے پاس اس طرح کا کوئی نیو کلئر پاور یا اس طرح کا صحابہ اکرام کے پاس ان صحابہ اکرام کی مقدس جماعت کے پاس اگر کوئی پاور تھا تو مصطفیٰ کی غلامی کا پاور تھا اور عشق مصطفیٰ کا پاور تھا حضرت اگرامی قدر یہی پاور تھا عشق مصطفیٰ کا پاور تھا عشق رسول کا پاور تھا یہی توانائیاں تھی ان کے پاس میں یہی ان کی مطاع زندگی تھی بس اسی پاور عشق مصطفیٰ کی قوت اور توانائی کو لے کر غلامی مصطفیٰ کا تاج اپنے سر سجا کر دنیا کے جس جانب نکل جاتے تھے دنیا ان کے خدموں میں گرتی جاتی تھی اسی زمانے میں دنیا کی سوپر پاور طاقتیں جس طرح سے آج امریکہ اور برچین ہے برطانیہ رشیہ امریکہ بنے آپ کو سوپر پاور کہلواتے ہیں یہ کوریا جیپان یہ ساری مسابقت میں ایک دوسرے کو سوپر پاور ثابت کرنے میں لگے ہیں اس وقت کی سوپر پاور مسلمہ سوپر پاور طاقتیں روم اور ایران کی تھی روم اور ایران کی طاقتیں تھی وہی صحابہ کا دور کوئی ایٹمی توانائیہ اور قوت نہیں نہ ان کے پاس میں نے جیسے بتایا مال و اسباب کی فراوانی کا کوئی ایسا معاملہ تھا بس محض محض عشق مصطفیٰ کی دولت تھی سر پر غلامی مصطفیٰ کا تاج سجا لیا تھا تو بس اسی توانائی اور قوت کے ذریعے سے انہوں نے عشق مصطفیٰ کی دولت سے سرشار ہو کر اس سوپر پاور ایران اور روم کی طاقتوں کو اپنے قدموں میں جھکا دیا اسلام بھیلتا گیا حضرات اگرامی آج بھی ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ نے کلیمہ ہمیں عطا فرما دیا یہ کلیمہ دنیا کی ساری دولتیں سارے خزانیں دنیا کی ساری دھن دولت مال و ذر ریال و ڈالر سب کچھ سونا چاندی سب کچھ ایک طرف رکھ دیں اور ایک کلیمہ کی دولت ایک طرف رکھ دیں تو کلیمہ کی دولت ان ساری دنیا کی دولتوں پر بھاری پڑ جائے اس دولت سے اللہ نے ہمیں سر فراز فرمایا آئے اس دولت سے مال امال ہے ہم یہ احساس کرو پہلے بی پراؤٹ فخریہ کہو کہ ہم مسلمان ہیں ہمارے پاس مصطفیٰ کی غلامی کا ثبوت کلیمہ کی دولت ہمارے پاس اللہ کی بندگی اور مصطفیٰ کی غلامی کا میں اعلان کرو سب سے بڑی دولت سے مال امال اس دولت کی اہمیت کا احساس کرو اس متبرک موقع پر میں یہ پیغام دینا چاہوں گا سنی دعوت اسلامی کے اس پلیٹ فارم سے کہ اس دولت مصطفیٰ کی اہمیت کو جانو اور ان کے مبارک اور رحمت والے نورانی کردار کو پڑھو سمجھو کہ جن کی مبارک زندگی کے ایک ایک واقعے میں ایسی اثر آفرین ہی ہے اور ایسی کشش اور ایسی تاثیر ہے کہ محض ان کی زندگی کا ایک واقعہ بھی اگر صحیح طور پر غیروں کے سامنے پیش کر دیا جائے غیر ان کی غلامی کا ان کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈالے بغیر نہیں رہے وہ ان کے اخلاق کریمہ ان کا عصوے حسنہ وہ عالی ترین نمونہ ان کے عصوے حسنہ ان کی زندگی کا عالی کردار اور عالی اخلاق کا نمونہ ہے حضراتِ گرامی رحمت للعالمین حضور کی ذات ہے ان کی رحمت للعالمین ہی کو سمجھے ان کی تعلیمات میں وہ رحمت بھری تعلیمات ہے کہ تعلیمات کا ایک ایک گوشہ اٹھا کر پڑھیں حضور کی سرطا پا رحمت والی ذات حضور کی تعلیمات کے ذریعے سے بھی سمجھ میں آ جائے گی تعلیماتِ مصطفیٰ کے ذریعے سے بھی سمجھ میں آ جائے گی حضراتِ گرامی اس بات کو آپ اس بات کو آپ محض ذکرِ مصطفیٰ کی محفیلیں صرف ربیل اول کے ایک مہینے میں ایک ربیل اول کے مہینے میں ربیل اول کے مہینے میں صرف کچھ وقت کے لیے کچھ وقت کے لئے ربیل اول کے مہینے میں ذکر مصطفیٰ کی محفل مقرر کر لی جائے منعقید کر لی جائے تو بس ہو گیا قصہ تمام حضور کی ذات کریمہ کا حضور کی ذات کریمہ کا احسانات ایک فرد پر ایک امتی پر اتنے احسان ہے کہ زندگی تمام بندہ اپنی ہر سانس میں نبی پاک کے گن گا کر زندگی اگر ختم بھی کر دے مصطفیٰ کے احسانات کا ایک احسان بھی ادا نہیں کر دے یہ بات مسلم ہے یہ بات مسلم ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایک ماں کا احسان ایک ماں کا احسان حضور نے فرمایا ماں کا احسان اور نبی کے احسان میں فرق جانتے ہیں آپ کیا ماں کا مقام و مرتبہ اللہ اکبر نبی کریم رحمت والے آقا نے ماں کا مقام و مرتبہ سمجھایا اس زمانے میں جس زمانے میں ماں کی کوئی اہمیت نہیں تھی ختم کر دی گئی تھی اہمیت حضور نے ماں کا احترام لوگوں کو سمجھایا فرمایا اے انسان تیری جنت کسی پیر کے دامن سے وابستہ ہو جانے میں اور کسی مولانا کے ساتھ پکڑ لینے ان کے دامن کو وابستہ وابستگی ان کے دامن سے اختیار کر لینے ماں سے بے توجہ ہو جانے میں تیری جنت نہیں ہے بس نکل گیا ماں کی کوئی پرواہ نہیں کیا بڑے تو دین کی خدمت کے لئے نکل گئے جناب چالیس دن چھے چھے مہنے چار چار مہنے گئے ماں بوڑی کوئی پرسان حال نہیں ایک بیٹا وہ بھی چلا گیا کیا بڑے تو دین کیا سمجھا تم نے دین کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جبکہ ایک ایک مجاہد کی ضرورت تھی اسلام کو ہمیشہ مسلمانوں کے مقابلے میں دشمنوں کا لشکر بھاری پڑ جاتا تھا بھاری پڑ جاتا تھا مسلمانوں کی تعداد کم رہتی تھی ایسے وقت بھی مجاہدین تیار ہو کر ہتیار بند ہو کر ہتیاروں سے لیس ہو کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے یا رسول اللہ جہاد کے لئے آپ نے یاد فرمایا حاضر ہوں حکم فرمائیے میں بھی مجاہدین کے ساتھ شامل ہو جاتے نبی پاک پوچھتے ہیں بتا تیری ماں ہے عرض کرتا ہاں یا رسول اللہ میری بڑی ماں ہے حضور فرماتے ہیں جا اپنی ماں کی خدمت کر تیرا جہاد ماں کی خدمت میں ہے اور یاد رکھ تیری جنت ماں کے خدموں کے نیچے رکھ دی گئی ہے ماں کا مقام وہ مرتبہ بتایا گیا احسانات اتنے ماں کے ایک صحابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا ماں کے احسانات ماں کے حسنا سنتے رہے قرآن کریم میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کی نصیحت کرنے کے بعد اپنی عبادت کا حکم دینے کے بعد ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا حکم فرمایا وَقَضَعَ رَبُّكَ اللَّهَ تَعْبُدُوا إِلَّهِ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسَانًا وہ حاضر ہوئے ماں کا احسان ماں کا احسان تو عرض کیا ہے رسول اللہ میری ماں معذورے چلنے پھرنے سے میری ماں چل پھر نہیں سکتی یا رسول اللہ میں نے اپنی ماں کو اپنے کندوں پر اٹھا کر اپنے کندوں پر بٹھا کر میں نے اپنے ماں کو حج کروایا توافِ کعبہ کروایا صفہ مروا کی سعی کروایا مِنہ لے گیا مِنہ سے عرفات لے گیا عرفات سے مزدلفہ لائیا مزدلفہ سے پھر مِنہ لائیا عرفات سے مزدلفہ مزدلفہ سے مینہ پھر مینہ سے رمی جمار کے لیے تین دن برابر اپنی ماں کو کندوں پر اٹھا کر مکمل حج کروایا اللہ اکبر عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا میں نے اپنے ماں کا حق اتار دیا کیا میں نے اپنے ماں کا احسان اتار دیا ماں کے احسان کا بدلہ ہو گیا پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے انسان سن تو اپنی ماں کے زندگی تمام کے احسان ان کے بدلے کی بات کیا کرتا ہے تو اپنی ماں کے پیٹ میں نو مہینے تک رہا نو مہینے کا ہر رات ہر دن کا ایک ایک لمحہ وہ تکلیف برداشت کرتی رہی آہ کرتی رہی یاد رکھ وہ ان تکلیفوں کی ایک تکلیف کے بدلہ بھی تُو نے اس حج کے ادا کر کے ان کی کندوں پر اٹھا کر اسے حج جو ادا کیا ہے حج کروایا ہے ان تکالیف کی ایک تکلیف کا بھی بدلہ تُو نے نہیں ادا کیا اللہ اکبر یہ ماں ہیں ماں کے حسان لیکن یاد رکھو ستر ماں ہیں ستر ماں کی محبت ایک طرف نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت ایک طرف حضور کی محبت وہی ماں ہے نا جس ماں کے تعلیو سے کہا گیا قرآن خود اعلان کرتا ہے یومَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ اَقِيهِ بیٹا ماں باپ سے بھاگے گا ماں باپ بیٹے کو چھوڑ کر بھاگیں گے وہ حبتنات دن ہولناکیوں والا دن ہے ماں بھی فرار اختیار کرے گی کہا میرا بچہ آ کر پکڑ لیتا کی نیکی تو بلتا کی دنیا میں تکلیف ہوتے ہی ضرورت پڑتے ہی آ جاتا نا ماں یہ تکلیف ہو رہی ہے ماں مجھے یہ چاہیے ماں مجھے وہ چاہیے کہیں ایسا نہ ہو کہ بیٹا آ کر پکڑ لے امی میرے کو یہ دو امی میرے کو نیکی ہو نا نیکی ہو نا اللہ اکبر فرمایا وہ دن وہ دن ہوگا کہ ماں بھاگے گی اپنے بیٹے کو چھوڑ کر حضراتِ قرآنی اللہ اکبر لیکن یاد رکھو وہ قیامت کا دن ہے نا نبی پاک فرماتے ہیں سیاہ ستہ کی حدیث ہے حدیثِ مصطفیٰ ساری انسانیت سرگردہ ہیں ماں باپ ایک دوسرے سے ماں باپ اولاد کو چھوڑ کر بھاگیں گے اولاد ماں باپ کو چھوڑ کر بھاگیں گے بیوی شعور کو پیڑ دکھا کر بھاگے گی شعور بیوی کو پیڑ دکھا کر بھاگے گا ایک دوسرے 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 کا دشمن بنا نظر آئے گا ایک بھائی دوسرے بھائی کو چھوڑ کر بھاگے گا فرار اختیار کریں گے وہ دن قیامت کا دن ہے میرے آقا فرماتے ہیں کہ ساری انسانیت میرے پاس آ کر میرے پاس حاضر ہو جائے گی اور حضور کی بارگاہ میں ارز کریں گی کہ یا رسول اللہ یہ یا رسول اللہ کا نعرہ یا ان سے استمداد یا رسول اللہ یہ آخرت کا نعرہ ہے المدد یا رسول اللہ کا نعرہ جو آج سننی دنیا میں بھی لگاتا ہے المدد یا رسول اللہ یہ استمداد ہے حضور کی بارگاہ میں المدد یا رسول اللہ کا نظام اللہ نے کل قیامت کے لئے رکھا ہے خدا کی قسم جو قیامت کے دن ہونے والا ہے وہ دنیا میں ہوگا تو یقیناً اس سے فائدہ ہوگا حضراتِ غرامی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب یا رسول اللہ یا حبیب اللہ کہ کر انسانیت جمع ہو جائے گی میرے آقا فرماتے ہیں حدیث صحیح ہے میں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاؤں گا میں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاؤں گا اور اللہ کی تعریف بیان کروں گا ایسی تعریف بیان کروں گا کہ اس سے پہلے نہ کسی نے ایسی اللہ کی تعریف بیان کی نہ پھر اس کے بعد کوئی ایسی تعریف اللہ کی بیان کر سکے گا میں اپنے مولا کی اسی تاریح بیان کروں گا سجدہ طویل ہو جائے گا اللہ پاک خود اپنے محبوب سے فرمائے گا میرے محبوب اب بس بھی کیجئے عرفہ راسک سل دعطہ اشفا تشفا میرے مصطفیٰ آپ مانگئے آپ کو عطا کیا جائے گا آپ سوال کیجئے آپ کو عطا کیا جائے گا آپ شفاعت فرمائیے آپ کی شفاعت خبول کی جائے گی میرے آقا وہ سارے انسانوں کے لئے پھر اپنا دامن رحمت کھول دیں گے آجاؤ گناہگاروں میرے دامن رحمت نے تمہیں پناہا ہے انا لہا حضور کا اعلان ہوگا تمہاری بخشش اور نجات کے لئے اللہ نے آج مجھ کو رکھا ہے حضراتِ گرامی یہ حضور کی محبت ہے کل قیامت کے دن یہ ماں کی محبت اتنے احسانات اسنی محبتوں کے باوجود بھی ماں بھی اپنے ایک لوٹے بیٹے کو چھوڑ کر بھاگے گی لیکن آآہ کہہ کر بلاتے یہ ہے ماں جب ایک لوٹو کو چھوڑے اللہ اکبر آآہ کہہ کر بلاتے یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی ذات حضراتِ گرامی وہ نبی رحمت آقا ہے ان کے احسانات بیٹے کو چھوڑے